پرشاند دیوے کر اور ہیمنت کمار میوزیکل گروپ پریزنٹ شنکر جیکشن کا یہ دوسرا شاندار حصہ یہاں شروع ہونے کے لیے تیار ہیں ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ سب لوگ اس کارکرم کا پورا مزا لے رہے ہیں اور آپ کی اس کی خوشی نے ہمیں بھی اپنے کرتوے کو یاد دلایا ہے کہ کتنی خوبی سے آپ تک ان گیتوں کو پہنچانا ہے پھر ایک بار آپ کا سواگت کرتے ہوئے اس محفلے خاص میں دوسرے حصے کی پہلی پایدان پر ایک دو گیتوں کا میڈلے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں جہاں پر رفی صاحب کے گائے ہوئے یہ گیت شمی کپور پر بچرائز ہے جو ایک الگ ہی برانڈ ہے ایسا ہم کہہ سکتے ہیں وشمنات باتوں گے ان سے میں نویدن کروں گا کہ اس رچنا کو پیش کرنے کے لیے وہ ہمارے ساتھ یہاں اس منچ پر پداریں اور دوسرے گیت میں ریشمی مکھر جی ان کا ساتھ دیں گے آئیے سنتے ہیں اس دوسرے حصے کی شروعات کا یہ پہلا گیت آپ سب کے لیے موسیقی موسیقی بدن پہ ستارے لپیٹے ہوئے او جانے تمنہ کدھر جا رہی ہو زرا پاس آؤ تو چینہ جائے زرا پاس آؤ تو چینہ جائے موسیقی 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 ہمیں جب نہ ہوگے تو اے دل روبا کسے دیکھ کرنا یہ شرما ہوگی نہ دیکھو کہ تم پھر کبھی کائنا ہمارے بنا روز گھبراؤں گی برن پہ ستارے لپیٹے ہوئے او جانے دمنا کدھر جا رہی ہو ذرا پاس آؤ تو چینہ جائے ذرا پاس آؤ تو چینہ جائے برن پہ ستارے لپیٹے ہوئے او جانے دمنا کدھر جا رہی ہو ذرا پاس آؤ تو چینہ جائے ذرا پاس آؤ تو چینہ جائے برن پہ ستارے لپیٹے ہوئے برن پہ ستارے لپیٹے ہوئے برن پہ ستارے لپیٹے ہوئے آج کل تیر میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی آج کل تیر میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی تو کیا آج کل تیر میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی دو برن ایک دن ہزیچ جان ہو گئی منزلیں ایک ہوئی ہم سفر بندے آج کل تیر میرے پیار کے چرچے ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو قبر ہو گئی آج منتر میرے پیار کی طرف سے ہے جوان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو قبر ہو گئی شکریہ بہت شکریہ ایسا مانا جاتا ہے کہ کچھ گیت اپنی پہچان خود ہوتے ہیں ان کے بارے میں بہت کچھ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ اپنی پہچان خود ہوتے ہیں ان کی لوگ پریتہ نہ جانے کتنے سارے قصے بناتی ہیں نہ جانے کتنے سارے سچ جو ہے وہ سمانے کے سامنے لاتی ہے کبھی کبھی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ اتحاس بنانے والے گیت جو ہے انہیں بناتے بناتے شنکر جائکشن جو ہے وہ اپنے کلا کی پروان چڑھتے ہیں اور کبھی کبھی شنکر جائکشن خود یہ کہتے ہیں کہ کچھ گیت جو ہے وہ چٹکیوں میں بن جاتے ہیں اور اتنی خوبی سے لوگوں کو پسند آتے ہیں کہ سچ میں وہ لوگوں کے دلوں کے ساتھ میں ان کا ایک رشتہ بن جاتا ہے ایک ایسا ہی گیت جس نے نہ کول اتحاس بنایا بلکہ آپ کے دل کے ساتھ میں ایک رشتہ جوڑا ہے یہ آپ کے لئے پیش کرنے کے لئے ہم یہاں پر تیار ہیں ہندوستانی فلم جگت میں اس گیت کا اپنا ایک ردبہ ہے اور یہی اس کی لوگ پریتا کا کارن اور اس کا ثبوت دیتا ہے آپ سنیں گے لطا جی مکیج جی اور رفی صاحب کا گایا ہوا دہ گریٹ راج کپور کے فلم کا سری چار سو بیس کا یہ گیت جس گیت نے اتحاس بنایا ہے آپ سب کے لئے وشونات جی ان کے ساتھ پریانکہ جی اور افکورس مختار شاہ کپڑے بدل کر تیار ہے موسیقی 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 رمیاں بستاویاں مینی دل تجھ کو دیاں مینی دل تجھ کو دیاں مینی دل تجھ کو دیاں موسیقی موسیقی نائنوں میں تھی پیار کی روشنی تیرے آنکھوں میں یہ دنیا داری نہ تھی تیرے آنکھوں میں یہ دنیا داری نہ تھی موسیقی 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 اس دیس میں تیرے پردیس میں سونے چاندے کے بدلے میں بکتے ہیں دل سونے چاندے کے بدلے میں بکتے ہیں دل اس داؤں میں دردی کی چھاؤں میں پیار کے نام پر ہی دھڑکتے ہیں دل پیار کے نام پر ہی دھڑکتے ہیں دل چانداروں کے تلے رات یہ گانتی چلے میں نے دل تجھ کو دیا میں نے دل تجھ کو دیا اوہ رمیاں بستاویا رمیاں بستاویا میں نے دل تجھ کو دیا اوہ رمیاں بستاویا رمیاں بستاویا رمیاں بستاویا میں نے دل تجھ کو دیا اوہ رمیاں بستاویا رمیاں بستاویا موسیقی یاد آتی رہی دل دکھاتی رہی اپنے من کو منا نا 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 آیا ہمیں اپنے من کو منا نا نا آیا ہمیں تُو نا آئے تو کیا بھول جائے تو کیا پیار کر کے بھولا نا نا آیا ہمیں پیار کر کے بھولا نا نا آیا ہمیں بھول سے دور سے ہی تُو بھی یہ کہہ دے کبھی میں نے دل تجھ کو دیا اوہ رمیاں بستاویا رمیاں بستاویا میں نے دل تجھ کو دیا اوہ رمیاں بستاویا اوہ رمیاں بستاویا رستا وہ ہی اور مسافر وہ ہی ایک تاراں نہ جانے کہاں چپ گیا ایک تاراں دنیا وہی دنیا والے وہی کوئی کیا جانے کس کا جہاں لٹ گیا میری آنکھوں میں رہے کون جو مجھ سے کہے میری آنکھوں میں رہے کون جو مجھ سے کہے میں نے دل تجھ کو دیا اوہ رمیہ بستا بیا جن نو فلموں کے لیے شنکر جائے کشن کو اپنے جیون کال میں فلم فیر اوارڈ ملا ان کا ذکر میں ابھی کرنے جا رہا ہوں پہلا فلم فیر اوارڈ انیس سو چھپن میں چوری چوری فلم کے لیے پھر اس کے بعد انسٹھ میں اناڑی ساٹھ میں دل اپنا پریت پر آئی باسٹھ میں پروفیسر چھہ سٹھ میں سورج اڑسٹھ میں برمچاری ستر میں پہچان اس کے بعد میں میرا نام جوکر اور بہتر میں بے ایمان یہ وہ نو فلم فیر اوارڈ ہے جس کے ساتھ شنکر جائے کشن کو ان کے کلا جیون کے لیے نواز آگیا جس پہلی فلم کے لیے انہیں یہ فلم فیر اوارڈ ملا اس چوری چوری فلم کا یہ گانہ ہے اور ابھی شرجو دا یعنی کہ شرجو بھٹا چاری اور پریانگ کا مطرہ آپ کے لیے پیش کرنے کے لیے اسے تیار ہے آئیے سنتے ہیں منہ دا اور لتا جی کا گایا ایک اور دو گانہ فلم کا نام چوری چوری آئیے سنتے ہیں موسیقی یہ رات بھیگی بھیگی یہ ماست فضائیں اٹھا دیرے دیرے وہ چاند پیارا پیارا یہ رات بھیگی بھیگی یہ آست فضائیں اٹھا دیرے دیرے وہ چاند پیارا پیارا کیوں آگ سی لگا کے گم سم ہے چاندنی سونے بھی نہیں دیتا موسم کا یہ اشارہ موسیقی موسیقی اکھلا تھی ہوا نیلوں کا گگن کلیوں پہ یہ بے ہوشی کی نمی ایسے میں بھی کیوں بے چین ہے دل جیون میں نہ جانے کیا ہے کمی کیوں آگ سی لگا کے گم سم ہے چاندنی سونے بھی نہیں دیتا موسم کا یہ اشارہ یہ رات بھیگی بھیگی یہ آست فضائیں اٹھا دیرے دیرے وہ چاند پیارا پیارا موسیقی جو دن کے اجانے میں نہ ملا دل دھونے ایسے سپنے کو اس رات کی جگمک میرے ڈوبی میں ڈھونڈ رہی ہوں اپنے کو یہ رات بھیگی بھیگی یہ آست فضائیں اٹھا دیرے دیرے وہ چاند پیارا پیارا کیوں آگ سی لگا کے گم سم ہے چاندنی سونے بھی نہیں دیتا موسم کا یہ اشارہ یہ رات بھیگی بھیگی یہ آست فضائیں اٹھا دیرے دیرے وہ چاند پیارا پیارا موسیقی پھر ایک بار لطا مانگیشکر اور شنکر جیکشن اس کومبینیشن کا کیول لطا جی کے گائے ہوئے گیت اور شنکر جیکشن کا میوزک ایسا ایک پورا شو ہو سکتا ہے اور کئی بار جو ہے گجرات میں یا ممبئی میں یہ شو ہوا ہے کہ لطا مانگیشکر سنگھ فور شنکر جیکشن لیکن اس سے بھی آگے جاکر میں کہوں گا کہ ایک ایک سیگمنٹ کے بھی گانے اگر آپ نکالیں گے تو اتنے پاپولر اور اتنے الگ الگ انداز کے گانے ایک ایک سیگمنٹ کے اتنے ہیٹ ہے لطا جی کے کہ اس پر بھی ایک ایک شو ہو سکتا ہے میں تو کہتا ہوں کہ سیڈ سانگ آف لطا مانگیشکر فور شنکر جیکشن اس کٹیگری کا بھی ایک پورا شو ہو سکتا ہے اس میں سے ایک گیت تو آپ نے پیسٹ آپ میں بہت پسند کیا جی روٹ کروالا ابھی ایک اور آپ سنیں گے اسی فلم سے بے دردی بالما تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے اتنے پیارے گانے ہیں چاہے پھر وہ تیرا جانا ہو او بسنتی ہو احسان تیرا ہو یا رسگ بلما ہو یہ بہت گانے ہیں جہاں پر لطا جی کی گائے کی ایک جنون بن کر سامنے آتی ہے اور شنکر جیکشن ان کے آواز کا ایک ایک خوبیوں کو اپناتے ہیں سنتے ہیں یہ گیت فلم آرزو سے آپ کے لئے موسیقی 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 ملے چلی راہ گزاروں سے خیزا کے بھیس میں گرتے ہیں اپتے چناروں سے یہ راہیں یاد کرتی ہے یہ گلشن یاد کرتا ہے بیدر دیبا لما تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے برستا ہے جو آنکھوں سے وہ ساون یاد کرتا ہے بیدن دیب آلوہ تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے کوئی جھوکا ہوا کا جب میرا آچل اڑاتا ہے گھما ہوتا ہے جیسے تم میرا دامن ہی لاتا ہے کبھی چھوما تھا جو تُو نے وہ دامن یاد کرتا ہے بیدن دیب آلوہ تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے برستا ہے جو آنکھوں سے وہ ساون یاد کرتا ہے بیدن دیب آلوہ تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے وہ ہی ہے جھیل کے منظر وہ ہی کرنوں کی برساتیں جہاں ہم کیا کرتے تھے پہروں پیار کی باتیں تجھے اس جھیل کا وہ شدر پر یاد کرتا ہے بیدن دیب آلوہ تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے برستا ہے جو آنکھوں سے وہ ساون یاد کرتا ہے بیدن دیب آلوہ تجھ کو میرا من یاد کرتا ہے جس دیش میں گنگا بہتی ہے اور سنگم سے کمائا ہوا سارا دھن شنکر جیکشن کے بنائے ہوئے سر خود کا تجربہ تنگ ترگیان رشیہ کی سب سے ماہر سرکس منوچ کمار دھرمیندر راجندر کمار سنمی پدمنی اور ان سب کے ساتھ جڑا ہوا راج کپور کا سپنا یعنی میرا نام جوکر اتنی ساری اپکشاؤں کے ساتھ راج جی نے یہ سپنا دیکھا تھا کہ میں جوکر کی اس کہانی کے ذریعے کلاکار کی زندگانی کو دو فلموں کے ذریعے لوگوں تک پہنچاؤں گا لیکن فلم کو تین حصے میں ڈیوائیڈ کیا گیا اور ایک پوری فلم بڑی کر کے تھوڑی بڑی کر کے دو انٹرول کے ساتھ میں ریلیز کیے لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ فلم بھی جوکر کا نصیب لے کر ریلیز ہوئی اس سنسار کو چھوڑ کر انہوں نے کہا کہ میرا سپنا تھا سب سے بہتر وہ تھا میرا نام جوکر تب لوگوں نے بار بار اس فلم کو دیکھا کہ اس فلم میں کیا بیوٹی تھی اور کتنی اچھائیاں تھی عمر کے تین الگ الگ پڑاو میں ایک کلاکار تین الگ الگ ناریوں سے محبت کرتا ہے اور تینوں بار وہ الگ دخ لے کر لوٹتا ہے کیسا ایک سپنا تھا جوکر کا جس میں ہر ایک پل اتنی خوبی سے شنکر جائے کشن نے بھی اس کا بیک گراؤنڈ میوزک کہیے اس کے گانے کہیے اتنا بہتر بنایا تھا کہ ہر ایک لمحہ دیکھنے اور سننے لائق تھا اسی میں سے چن کر آپ کے لیے یہ لمحہ لائے ہیں اور یہ گانا سنتے ہی بنتا ہے کیونکہ یگیت کہتا ہے جانے کہاں گئے وہ دن خسرت جی کا لکھا ہوا یگیت مکیش جی کی آواز مقتار جی آپ کے لیے سن انیس سو ستر کا یہ گیت پیش کریں گے موسیقی موسیقی جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے جانے کہاں چاہے کہیں کہیں بھی تم رہو چاہیں گے تُم کو امر بھر تُم کو نہ بھول پائیں گے موسیقی موسیقی میرے قدم جہاں پڑے سجدے کیے تھے یار نے میرے قدم جہاں پڑے سجدے کیے تھے یار نے مجھ کا رولا رولا دیا جاتی ہوئی بہار نے جانے کہاں گئے وہ دل کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے چاہے کہیں بھی تم رہو چاہیں گے تم کو عمر بھر تم کو نہ بھول پائیں گے موسیقی دن بھی اندھیری رات ہے اپنی نظر میں آج کل دن بھی اندھیری رات ہے سایا ہی اپنے ساتھ تھا جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے چاہے کہیں بھی تم رہو چاہیں گے تم کو عمر بھر تم کو نہ بھول پائیں گے تم کو نہ بھول پائیں گے تم کو نہ بھول پائیں گے آپ کے ساتھ میں بھی جڑا ہوں میں بھی اس کو اذهری دکھائے دام رانہ ٹھیک یہ سارے لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے یہ ہے سنتیپ پنچ 기술 یہ ہی سب گانوں کو کٹ رہا ہے والے ہی سارے لوگ لینے کے لیے تیار ہیں آپ کو آج رات میں سپنے میں آنے والے ایہ آپ میں رہے تاوا دنڈا لے کے چلو مختار جی کے لئے زوردار تالی آم جائیں میرے قدم جہاں پڑے سجدے کیے تھے یار نے مجھ کو رولا رولا دیا جاتی ہوئی بہار نے جانے کہاں گئے وہ دن کہتے تھے تیری راہ میں نظروں کو ہم بچھائیں گے چاہے کہیں بھی تم رہو چاہیں گے تم کو عمر پر تم کو نہ بھول پائیں گے 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 صاحب کے لئے بشمنات باتنگے کو میں فر ایک بار یہاں پر آمنترت کرنے جا رہا ہوں اگلی گیت کو آپ کے لئے پیش کرنے کے لئے شیلندر ہے اس کے گیتکار محمد رفی صاحب کا گایا ہوا ایک اور فینٹاسٹک سانگ فلم کا نام اپریل فول آگلے لگ جا میرے سپنے میرے اپنے میرے پاس تھا آگلے لگ جا میرے سپنے میرے اپنے میرے پاس تھا آگلے لگ جا میرے سپنے میرے اپنے میرے پاس تھا آگلے لگ جا آباد ہے تو میرے دھڑکنوں میں میری جان تجھ میں بزی ہے پادل سے جو آس ہے مور کو میرے دل کو وہ تسے لگی ہے ایک تیری مسکان اگڑائی لیتی ہوئی میرے تقدیر جا کے ایک تیری جھلکی چلی آئے پل میں میری منزلیں میرے آگے آگلے لگ جا میرے سپنے میرے اپنے میرے پاس تھا آگلے لگ جا میرے سپنے میرے اپنے میرے پاس تھا آگلے لگ جا موسیقی مت آزما تو میرے پیار کو کلمت یوں میری زندگی سے علفت کے ماروں کو کیا مار ناچان دے دے تھے جو خوشی سے یہ حسن جس کو ملے جانے جا بے دلی اس کو سجدی نہیں ہے وہ خوب روچاند سے جو ہسی بے روکی اس کی چشدی نہیں ہے آگلے لگ جا میرے سپنے میرے اپنے میرے پاس تھا آگلے لگ جا میرے سپنے میرے اپنے میرے پاس تھا آگلے لگ جا میرے سپنے میرے اپنے میرے پاس تھا آگلے لگ جا آگلے لگ جا باتے ہیں اتنا شنکر جائے کشن جاندہ کی آواز میں ریکارڈ ہوا فلم میرے حضور کا یہ گانا آپ کے لئے پیش کیا جا رہا ہے جسے حسرت جائپوری صاحب نے لکھا ہے اور سرجو بھٹا جاریا نے مجھے یہ جانکاری دی کہ یہ راگ درباری میں بنا ہوا ہے برابرے دادا راگ درباری میں یہ گانا بنا ہوا ہے آپ سنیں گے کلاسیکل سانگ آف شنکر جائکشن یہ رہا ہے موسیقا موسیقی 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 جن کے جن کے توری باجے پائے لی آئے پریت کے اچھوڑا آئے پائے لی آئے جن کے جن کے توری باجے پائے لی آئے آئے ایندر دھنوش کا لونچ کا مری آئے نیدر دھنوش کا لونچ کا مری آئے بندر آب لکی جن سے گن جری آئے بھانی رد سے کر دے جادو آگ میں آدھ رگائیں پائے لی آئے جانک جانک توری بازی پائے لی آئے جانک جانک توری بازی پائے لی آئے ریت کے گیت سنائے پائے لی آئے جانک 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 توری بازی پائے لی آئے ریت کے گیت سنائے پائے لی آئے جانک 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 پہلی فلم کی سفلتا کے بعد ہی ان میں ایک چھوٹی سی درار آئی ہے اور اس درار کے مادہم سے وہ الگ الگ ہوئے اور اس طرح سے الگ الگ ہوئے کہ انہوں نے اپنا اپنا کام باٹ لیا کام تو شنکر جائے کشن کریں گے لیکن یہ الگ الگ ہونا کس طرح سے ہے کہ یہ ٹیون آپ بناوگے یہ ٹیون میں بناوگا اور دونوں مل کر جو ہے اس فلم کا سنگیت دیں گے شنکر جائے کشن پہلی فلم کی سرکلتا کے بعد الگ الگ ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے ایک سو اٹھاسی فلموں کو سنگیت دیا ساتھ ساتھ اسے کہتے ہیں الگ ہونا الگ ہونا اسے کہتے ہیں کہ جائے کشن جی کے جانے کے بعد بھی شنکر جی نے شنکر رگوانشی میوزک نہیں دیا تو شنکر جائے کشن کے نام سے ہی سنگیت دیا اسے کہتے ہیں الگ الگ ہونا شنکر جی کا یہ بہت بڑا ہاتھ تھا ان کا بڑا دل تھا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی کے ساتھ رشتہ نہیں توڑا وہ تھوڑے سے سخت ضرور تھے لیکن سب کے ساتھ رشتہ بنائے ہوئے تھے آپ اور ہم یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جائے کشن جب انہیں فلم ملی برسات تو اس وقت بھی انہوں نے راج کپور کو کہا کہ میں اکیلا نہیں دوں گا سنگیت جائے کشن میرے ساتھ ہوگا پہلا گیت لطا جی کو دیتے وقت بھی انہوں نے انہیں ریکمنٹ کیا اور منناڈا کو بھی اتنے سارے گیت دیتے ہوئے انہوں نے منناڈے کو بھی اس بڑے بینر کے ساتھ میں ریکمنٹ کیا اور شنکر جائے کشن کے سنگیت میں منناڈے بھی گاتے رہے یہ گریٹنس ہے the great شنکر جی کا جن کا آج جنم دیوش ہے ہم چاہیں گے ان کے لیے زوردار تالیاں ان کی سوچ سے اُبھرا ہے یہ سب کچھ اور ان کا یہ گانا فلم سنیاسی کا آپ کے لیے پیش کرتے ہیں جسے مقتار جی اور ان کے ساتھ میں گوری جی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں وشوشور شرما ان کا لکھا ہوا یہ گیت مکیش جی اور لطا جی کا گایا ہوا دو گانا فلم کا نام سنیاسی ہے چل سنیاسی چل سنیاسی مندر میں تیرا چمتا میری چھوڑیاں دونوں ساتھ میں گھائیں گے ساتھ ساتھ بن بائیں گے چون ہم جائیں مندر میں باپ ہے تیرے اندر میں ہم تو جوگی رام کے روگی رام نام دن گائیں گے چل سنیاسی مندر میں تیرا چمتا میری چھوڑیاں دونوں ساتھ بجائیں گے ساتھ ساتھ بن بائیں گے ارے چل سنیاسی مندر میں موسیقی 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 ساتھ ساتھ بن پائیں گے کیوں ہم جائیں مندر میں پاپ ہے تیرے اندر میں ہم تو جو کی رام کرو گے تو نے الگ رمائیں گے چل سنیا سے مندر میں موسیقی دیپ جلالے مدر ملن کی جوت جگالے پوراں کر لے تیری آشا آج مجھے اپنا لے اپنا لے من سے من کا دیپ جلانا مجھے نہیں آتا ہے بس پوجا کی جوت جگانا مجھے یہی باتا ہے او چل سنیا سے مندر میں میرا روپر تیری جوانی مل کر جو چلائیں گے مل کر جو چلائیں گے کیوں ہم جائے مندر میں پاپ ہے تیرے اندر میں درم چھوڑ کر دھیان چھوڑ کر پاپ نہیں اپنا آئے گے او چل سنیا سے مندر میں تیرا چمتا میری جوڑیاں دونوں ساس بچائیں گے ساتھ ساتھ فن بائیں گے او چل سنیا سے مندر میں نئے نئے پریاس کرنے کی کوشش کرنے والے شنکر جائے کشن کی ایک اور خاصیت تھی کہ وہ دل کے جذباتوں کو میوزیکلی سکور کرتے تھے اور اسے ایک سکور کر کے زمانے کے سامنے رکھتے تھے یعنی دل میں ہونے والے الگ الگ بہاو کو اگر میوزیک کا روپ دیا جائے تو وہ کیسا ہو سکتا ہے یہ ان کا تھیم تھا اور اس کو میوزیک کا روپ دینا یہ ان کی خاصیت تھی اور بڑی خوبی سے کئی سارے گیتوں میں ہم نے ان کے اگر چار منٹ کا گانا ہے تو اس میں دو منٹ کا میوزیک چل رہا ہے ایک منٹ کا پہلے ایک منٹ کا بعد میں تو ایسا ان کا اپنی ایک سوچ تھی جس کے لیے وہ جانے بھی جاتے تھے کہ شنکر جائے کشن کا گانا ایسے آٹھ دس میوزیشنز میں ہوگا ہی نہیں اس کو وہ اس گلینجر کے ساتھ میں ہی پیش کریں گے اور ایسے ہی کچھ ان کے جو سکوینسز ہیں یہ سکوار کیے ہوئے خاص گانے ہیں اور آج ہمارے پاس اگر ساٹھ میوزیشنز ہیں تو تعلی تو بنتی ہے کہ ان سے ہم اسی ٹائپ کے گانوں کو سنیں جہاں پر شنکر جائے کشن کا یہ دی بیسٹ سکوار کیا ہوا ہے نکھرے والی آپ سننے جا رہے ہیں جہاں پر بھی ایک ایسا ہی سیکوینس سکوار کیا گیا ہے پھر ایک بار مکرن جی آپ کے لیے ہے گیت کار شیلیندر جی اور کشور کمار کی گائے کی 1956 کی فلم نیو دلی نکھرے والی نکھرے والی نکھرے والی دیکھنے میں دیکھ لو ہے کیسی بھولی والی آج نبی یہ چھوڑیاں دل پہ ڈالے ڈوریاں آج نبی یہ چھوڑیاں دل پہ ڈالے ڈوریاں من کی کالی آہ 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 وہ تو کوئی اور تھی جو آنکھوں سے سفا گئی دل میں ڈڈلی 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 ڈلی 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 ڈ موسیقی بے رہن بے وفا اپنا کچھ آتا بتا بتا تو دے اوہ بے رہن بے کلی ہو بے کسی ہو کچھ تو کم ہو پھر سے مشکرا تو دے اوہ بے رہن بود کوئی اور تھی جو آنکھوں سے سما گئی دل میں بود کوئی اور تھی جو آنکھوں سے سما گئی دل میں موسیقی موسیقی ان کا زیادہ سے زیادہ دھیان ٹیون کو میٹھا بنانے میں تھا کہ وہ زیادہ زیادہ میٹھی ٹیونز بنا دے دے اور تیسرا گھرانہ آتا ہے وہ ہے میلیڈی کا گھرانہ جس میں شنکر جائے کشن کلیان جی آنان جی لکشمیکان پیارلال کی میلیڈی اور ریدم دونوں کا صحیح میل ان کی رچناوں میں سنائی دیتا ہے اور ان میں سب سے اول اپنے گھرانے میں سب سے اول سب سے کم فلمیں آپ دیکھا جائے کلیان جی آنان جی چارسو فلمیں لکشمیکان پیارلال مور دین پانچ سو پچاس فلمیں شنکر جائے کشن ایک سو اٹھاسی فلمیں لیکن پھر بھی نمبر ون یہ ہے میجک شنکر جائے کشن کے سنگیت کا کہ ایک سٹو اٹھاسی فلموں کو سنگیت دینے کے باوجود بھی وہ نمبر ون ہے اور آج بھی لوگ انہیں مانتے ہیں ایک اور گانہ سنتے ہیں اسی میلیڈی کا گھرانے کے اس سنگیتکاروں کا اسے چنا ہے ہم نے فلم دل تیرا دیوانہ سے شیلندر کا لکھا ہوا یہ گیت رفی صاحب اور لتا جی کا دو گانہ ہے جسے بشمنات جی اور ان کے ساتھ پریانکا جی پیش کر رہی ہیں اور یہ اسی کیٹیگری کا گانہ ہے جس کا ذکر میں نے تھوڑی دیر پہلے کیا تھا تائے کرنا مشکل ہے کہ مخلہ زیادہ اچھا ہے یا انترہ زیادہ اچھا ہے آپ اپنا اپنا چنلو ہم پیش کرنے کے لیے تیار ہے یہ رہا ہے موسیقی 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 مجھے کتنا پیار ہے تم سے اپنے ہی دل سے پوچھو تم جسے دل دیا ہے ہو تم ہو میرے زندگے تمہارے ہیں مجھے کتنا پیار ہے تم سے اپنے ہی دل سے پوچھو تم جسے دل دیا ہو تم ہو میرے زندگے تمہارے ہیں موسیقی چاہت نے تیری مجھ کو کچھ اس طرح سے گھیرا دن کو ہے تیرے چرچے جسے دل دیا ہے ہو تم ہو موسیقی 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 اپنے ہی دل سے پوچھو تم موسیقی مجھے کتنا پیار ہے تم سے اپنے ہی دل سے پوچھو تم جس دل دیا ہے وہ تم ہو میرے دل دلگی تمہاری ہے سپیشل تھانکس ٹو راجو کامڑے فور نپور آڈیو جن کا یہ سسٹم ہے کلاش کدم جو ہمارے آج کے ساؤنڈ انجینئر ہے زوردار تالیاں سب سے مشکل کام یہ انسان کر رہا ہے اتنی ساری آتماوں کو سنتسٹ کیے ہوئے بیٹھا ہے زوردار تالیاں ہونے جائیے بہت مشکل کام ہے اتنے میوزیشنز کا شو کرنا کلاش جی thank you very much so جو گانا ابھی آپ کے لئے آ رہا ہے اس کی ایک ہی پہچانے کچھ سالوں پہلے مجھے یہ خوبی ہمارے ایکارڈین پلیئر جو ہے سوراج ساٹھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ شنکر جائی کشن کا سنو آنے یہ سننے لگے بات ہے کہ یہ شنکر جائی کشن کا کم سے کم سورو کا استعمال کیا کر جس کا ہے بنایا ہوا ٹیون ہے کہ کمیت کمی سور و پرون تیار کے لئے گانا یہ نہیں اگر تین سبتک میں میوزک چلتا ہے تو مندر سبتک تار سبتک اور کون سا ہوتا ہے خرج سبتک ہاں تو مندر سبتک کا سا لے کر مخڑا بنا ہے اور انترہ یہی سا پر انترہ بنا ہے جب وہ تار سبتک میں جاتا ہے یہ ایک سا کو پکڑ کر ایک ہی سور میں بار بار کہہ کر اسی سور کا زیادہ استعمال کرتے ہوئے ایک ٹیون کو بنانا یہ بہت مشکل کام ہے بٹ یہ شنکر جائی کشن نے اس ٹیون میں کیا ہے کہ وہ مندر سبتک کے سار میں مخڑا بناتے ہیں اور تار سبتک میں اس کا انترہ سر برابر بولو میک سنتے ہیں اب یہ بات آپ کو ابھی پتا چلی ہے اب سنیے گانا فلم کا نام جانے دو وہ بھی سسپنس رکھتے ہیں موسیقی 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 کل تیرے چلوے پر آئے پہ ہوں گے لیکن چلوے پھولوں کی ٹولی میں ہوگی توں رخصد لیکن مہت میرے سانسوں میں ہوگی موسیقی کل تیرے چلوے پر آئے پہ ہوں گے لیکن چلوے پھولوں کی ٹولی میں ہوگی جنسوں seulement ہوں گے دل کے چھر روکے میں تجھ کو بیٹھا کر یادوں کو تیرے میں دل ہن بانا کر رکھوں گا میں دل کے پاس مٹ ہو میرے دعو داس میرے محبت کو تھکڑا دے چاہے میں کوئی تک سے ناشکوا کروں گا آنکھوں میں رہتی ہے تصویر تیری سارے عمر تیری پوجہ کروں گا میرے محبت کو تھکڑا دے چاہے میں کوئی تک سے ناشکوا کروں گا آنکھوں میں رہتی ہے تصویر تیری سارے عمر تیری پوجہ کروں گا دل کے چھر روکے میں تجھ کو بیٹھا کر یادوں کو تیرے میں دل ہن بانا کر رکھوں گا میں دل کے پاس مٹ ہو میرے دعو داس دل کے چھر روکے میں تجھ کو بیٹھا کر یادوں کو تیرے میں دل ہن بانا کر رکھوں گا میں دل کے پاس مٹ ہو میرے دعو داس مٹ ہو میرے دل کے چھر روکے میں دل کے پاس کیول اگر آرکے بینر کی فلمیں اور شنکر جائکشن کا سنگیت اس کا ذکر کیا جائے تو نو فلموں کے نام آتے ہیں برسات آوارہ آہ بھٹ پولیشری چار سو بیس جس دیش میں گنگا بہتی ہے سنگم میرا نام جوکر اور کل آچ اور کل اور شنکر جائکشن کی فلموں ہے ایک سو اٹھاسی سو دیکھا جائے تو یہ ٹین پرسنٹ بھی ان کے لیے کام نہیں ہے لیکن جو کام انہوں نے اپنے فائیو پرسنٹ میں کیا ہے وہ اتنا قابل تاریف ہے کہ یہ جو کیمیسٹری آج کی بھاشا میں یہ شبد استعمال ہوتا ہے کہ ایک ڈائریکٹر کے ساتھ میں ایک سنگیتکار کی کیمیسٹری ان کا آپسی میل ان کے سوچ کا میل کہ ان کو کیا چاہیے اس کو سمجھتا ہے اور ان سے کیا لینا چاہیے یہ بھی سمجھتا ہے یہ سب کچھ بہت سرانی ہے اور اسی لیے یہ فائیو پرسنٹ والا کام بھی اتنا اُبھر کر آیا ہے شنکر جائے کشن نے تو اپنے آنے والے فلموں کے گانے بھی بیگراؤنڈ میوزک میں آرکے کو پہلے ہی دے دیئے کہ تمہارے اگلی فلم کا گانا بھی ایزی فلم میں لے لو سو اتنی خوبی سے اتنی شدت کے ساتھ میں یا ایک آگرطہ کے ساتھ میں آرکے بینر کے ساتھ میں جنہوں نے پہلا موقع دیا شنکر جائے کشن کو وہ راج کپور کے ساتھ میں جڑے اور یہی کارن ہے کہ وہ گانے زیادہ سپیشل ہے زیادہ اچھے ہے اور زیادہ بہتر ہے آپ سب کے لیے فلم سنگم کا یہ کلاسک گانا پیش کیا جا رہا ہے گوری جی اور ان کے ساتھ میں مقتار شاہ صاحب سنتے ہیں شیلندر کا لکھا ہوا یہ گیت سنگم ہے فلم کا نام اور کیا لا جواب گانا ہے او میرے سنم او میرے سنم موسیقی موسیقی او میرے سنم او میرے سنم دو جسم مگر ایک جان ہے ہم ایک دل کے دو دو اور مان ہے ہم او میرے سنم او میرے سنم دو جسم مگر ایک جان ہے ہم ایک دل کے دو او میرے سنم او میرے سنم موسیقی تم ساپیاں من ساپیاں کچھ اور تو میرے پاس نہیں جو تم سے ہے میرے ہمجم بھگوان سے بھی بواس نہیں بھگوان سے بھی بواس نہیں جس دن سے ہوئے ایک گوجے کے اس دنیا سے انجان ہے ہم ایک دل کے دور مان ہے ہم او میرے سنوں او میرے سنوں سنتے ہیں پیار کی دنیا میں تو دل مشکل سے سماتے ہیں کیا غیر مہا اپنوں تک کے سائے بھی نہ آنے پاتے ہیں سائے بھی نہ آنے پاتے ہیں ہم نے آخر کیا دیکھ لیا کیا بات ہے کیوں حیران ہے ہم ایک دل کے دو ارمان ہے ہم او میرے سنوں او میرے سنوں موسیقی ہم نے آیا ہے جو بیت گیا ایک سپنا تھا یہ دردی ہے انسانوں کے کچھ وار نہیں انسان ہے ہم ایک دل کے دو ارمان ہے ہم او میرے سنم او میرے سنم دو جسم مگر ایک جان ہے ہم ایک دل کے دو ارمان ہے ہم او میرے سنم او میرے سنم ابھی تک ہم نے آج کی اس میں فلمیں اٹھائیس گیس پیش کیے ہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک آپ نے جو نہیں سنا وہ ابھی آپ سننے جا رہے ہیں دیکھیں اٹھائیسو گیت میں بھی شنکر جائے کشن کی انتیسو گیت میں بھی شنکر جائے کشن کی ویبیتہ بھی باقی ہے جسے اس میں فلمیں پیش کرنا ہے اور یہ سیگمنٹ ہے شنکر جائے کشن کے جس طرح ہم نے کلاسیکل گانے سنے رومانٹک سنے راج کپور والے سنے شمی کپور والے سنے ان کے رومانٹک ڈویٹ سنے یا پھر الگ الگ ٹائپ کے ان کے ہائے اورکیسٹریشن والے گانے سنے لیکن ابھی بھی باقی ہے شنکر جائے کشن کا لوگ سنگیت پرتوی ٹائٹرز میں کام کرتے ہوئے جہاں جہاں پرتوی ٹائٹرز زیادہ دھانا وہاں وہاں شنکر جائے کشن وہاں کے لوگ سنگیت کو جانتے اسے سیکھتے اور اپنے آپ میں ڈالتے کہ جیون کے کس موڑ پر یہ کام آ جائے اور یہی ان کی جو ایکاگرتہ ہے یا پھر ان کا ادھیان ہے وہ اس وقت کام آیا جب انہیں فلم میں سیچویشن ملی اور انہوں نے اس سیچویشن کا فوک سونگ کا ٹچ دے کر گانا دیا تیسری قسم ایک ایسی ہی فلم تھی جہاں پر انہیں اپنے اندر چھپے ہوئے لوگ سنگیت کے گیان کو باہر نکالنے کا موقع ملا اور کیا لا جواب انہوں نے گانا بنایا ہے آپ کے لیے یہاں پر پیش کیا جا رہا ہے پریانکا مطرہ آپ کے لیے اسے پیش کر رہی ہے آشا جی کا گایا ہوا یہ گیت شیلندر ہے گیت کا تیسری قسم فلم کا نام سنتے ہیں شنکر جائے کشن کا لوگ سنگیت یہ ہے موسیقی 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 کے لیے میوزیشنز کے لیے الگ سے تالی بجائے ہیں it's a very good thing اور یہی ایم ہے ساٹھ میوزیشنز کے ساتھ شو کرنے کا کی بھائی لوگوں کو میوزک کا جادو بھی تو پتا چلے ہے گا نہیں شنکر جاکشن کی اس انڈین جسے کہہ سکتے ہیں کہ بھارتی لوگ سنگیت کی رچنا کے بعد اب ہم شنکر جاکشن کا انٹرنیشنل دھونوں سے پریرنا پا کر بنایا ہوا سیگمنٹ پیش کر رہے ہیں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ویشمو بھر کے سنگیت کو شنکر جاکشن نے سنا اور اسے اپنا ٹچ دے کر اسے ہندوستانی فلموں کے سنگیت کا حصہ بناتر ہمیں تک انہوں نے پہنچایا ان ایورنگ پیریس کے لیے انہوں نے فرنچ دھونوں سے پریرنا لی چکسلاویہ کے دھونوں سے پریریت ہو کر جہاں میں جاتی ہوں جیسا گانا انہوں نے دیا بیٹلز پر انہوں نے تم سے اچھا کون منایا سپانیز دھونوں سے پریرنا پا کر مڑمڑ کے نہ دیکھ جاپانی دھونوں سے لے کر اور لیوین ٹوکیو میں انہوں نے سائو نارا جیسا گیت دیا سنگاپور کے اور چینی سنگیت کو بھی انہوں نے اس کے لیے سنا یہودی میں یا ہلاکو میں ایرانی سنگیت سے وہ پریریت کرتے ہوئے نظر آئے لیکن سب سے زیادہ اگر ان کا بہاو اگر کہیں رہا ہے تو وہ رشین فوک پر یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ والش پر رہا ہے سو سمپل سے سمپل والش اور اس میں آنے والا یہ رشین فوک یہ لوگوں کو بہت بھاتا ہے یہ وہ جانتے تھے اور کئی ساری رچنائے اس میں بنائیے سو یہی والش ابھی آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے بڑا فینٹیسٹک دوگانہ ہے رات اور دن فلم سے جسے سرجو بھٹا چاری اور گوری جی یہاں پیش کرنے کے لیے تیار منع دا اور لطا جی کے گایا ہوا ایک اور دوگانہ پھر ایک بار شیلندر ہے اس کے گیتکار اور پردے پر ہے بڑا ڈیفرنٹ کومبینیشن ہے پردے پر نرگیس کے ساتھ میں فیروز خان ہے ڈیفرنٹ ہے نا بڑا گانہ بہت سالیڈ ہے سنتے ہیں یہ رہا دل کی گرہ کھول دو چھپنا بیٹھو کوئی گیتگاؤ آہ آہ بہتل میں اب کھول ہے اچر نبی تُو میرے پاس آؤ دل کی گرہ کھول دو چھپنا بیٹھو کوئی گیتگاؤ موسیقی 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 ہم تم نہ ہم تم رہے اب کچھ آ رہی ہو گئے اب سپنوں کے چھل مل نگر میں جانے کہا کھو گئے اب ہم رہ پوچھے کسی سے نہ تم اپنی منزل بتاؤ بہتل میں اب کون ہے جنبی تم میرے پاس آؤ دل کی گرہ کھول دو چھپ نہ بیٹھو کوئی گیت گاؤ موسیقی 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 ان کا گایا ہوا گیت گوری جی ان کے ساتھ وشونات باتوں گے حسرج جائپوری کی لکھی ہوئی یہ رچنا سانج اور سویرہ فلم کا نام سنتے ہیں موسیقی آج ہون آئے بالما ساون بیتا جائے آئے رے ساون بیتا جائے آج ہون آئے بالما ساون بیتا جائے آئے رے ساون بیتا جائے آج ہون آئے بالما ساون بیتا جائے آئے رے ساون بیتا جائے آج ہون بیتا جائے دوار نہ آئے نیند بھی اکھیان دوار نہ آئے تو اسے ملن کی آس بھی جائے نیند بھی اکھیان دوار نہ آئے تو اسے ملن کی آس بھی جائے آئے بہار کھلے پھولواں آئے بہار کھلے پھولواں آئے بہار کھلے پھولواں مورے سپنے کون سجائے آج ہون آئے بالما ساون بیتا جائے آئے رے ساون بیتا جائے موسیقی چاند کو بھدرا گھروا لگائے چاند کو بھدرا گھروا لگائے اور بھی مورا ملل جائے چاند کو بھدرا گھروا لگائے اور بھی مورا ملل جائے یار حسین کھلے لگ جائے آہ آہ یار حسین کھلے لگ جائے یار حسین کھلے لگ جائے مورے مورے گجرت جائے آج ہون آئے بالما ساون بیتا جائے آج ہون آئے بالما ساون بیتا جائے آئے رے ساون بیتا جائے آئے رے ساون بیتا جائے آج ہون بیتا جائے تو کیا وہ سنگیتکار کی سوچ ہو سکتی ہے کتنے ثبوت دے وہ اپنے جینئس ہونے کے سچ میں یہاں پر ایک اور بات آپ سے ضرور کہنا چاہوں گا جو ساز لائیو منچ پر یعنی کہ اس طرح کے رنگ منچ کی پرستوطی پر پیش کر پانا بہت مشکل ہے کیونکہ انسان کی جتنی اونچائی ہوتی ہے اس سے بھی اونچا یہ ساز ہوتا ہے اور یہ حیمند کمار محلے انڈ میوزیکل گروپ نے پہلی بار کیا ہے ایسا کہ وہ اس ساز کو بھی اس میں رکھتے ہیں اور وہ ہے ڈبل بیس گٹار جسے بجا رہے ہیں آج کی اس محفل میں لیوین ڈکوستا صاحب تو یہ ہے وہ ساز جسے بو سے بھی بجا جا سکتا ہے اور ہاتھ سے بھی بجایا جا سکتا ہے جب بیس گٹار فلم انڈسٹری میں نہیں آیا تھا تو اس کا ہی بیس کا استعمال کر کے کئی ساری ٹیونز بنی ہے سو اس طرح کا یہ ڈبل بیس گٹار ہے زوردار تعلی ہو جائے اس کے لیے شنکر جائے کشن کے لیے ان کے سمکالین سنگیتکار کیا کہتے ہیں یہ سننے لائک ہے اور یہ سچ میں ایک کامپیٹیٹر آپ کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ سچ میں سننے لائک ہے نوشاد جی کا یہ سٹیٹمنٹ ہے جب سنکر جائے کشن کو پدمشری اوارڈ ملا تب انہوں نے اسے دور آیا تھا کہ آج دو پھول کی خوشبو سے مہک اٹھا چمن آج دو پھول کی خوشبو سے مہک اٹھا چمن گنگناتے ہیں فضائیں رکس کرتی ہے پون ہر کلی کے لب پر نگمہ ہے مبارک بات کا ہر کلی کے لب پر نگمہ ہے مبارک بات کا بن گئے پدمشری بھارت میں شنکر جائے کشن شنکر جائے کشن سی رام چندر جی کا کہنا ہے کہ جب برسات آئی تو ہمیں اس بات کا آگاس ہوا ہے اس بات کی انوبھتی ملی کہ ایک نئے سنگیت کا یوگ شروع ہوا ہے پھر اس سفلتہ کا سورج جو ہے وہ دھیرے دھیرے اور پروان چڑھتا گیا اور اتنا اوپر گیا اتنا اوپر گیا کہ ہم سنگیتکاروں کو بھی اس سنگیتکار کا سنگیت سننے کے لیے گردن اوچی کر کے دیکھنا پڑتا تھا کہ شنکر جائے کشن کا سنگیت یہاں ہے اوپی نئیر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ ایک مشہور ٹیون بنانے کے لیے ہم کو بڑے پاپل بیڑنے پڑتے تھے تب جا کے ایک مشہور گانا بنتا تھا لیکن شنکر جائے کشن کے پاس جادو ہی پٹارہ تھا وہ ایک سے ایک بڑھ کر مشہور دھونے بنانا اپنے اس پٹارے سے جانتے تھے اور لگاتار دیتے جا رہے تھے لیکن جب ان کا گانا ہم سنتے تھے کان لگا کر دل لگا کر محنت کر کے تو پتا چلتا تھا کہ اس میوزک ڈائریکٹر نے ایک گیت کے لیے ہم سے دھائی گنا محنت زیادہ کی ہے اور تب جا کے اسے یہ سفلتا کا سورج دیکھنے کو ملا ہے اگر سم کالین سنگیتکار ہی ان کے بارے میں یہ کہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم نے شنکر جائے کشن کا فین ہو کر کوئی گلتی نہیں کیے آپ سب کے لیے اس محفل خاص کا وہ دور پیش کیا جا رہا ہے جسے شاید آپ یہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ گانا آپ سنیں کیونکہ یہ اس محفل کا آخری گیت ہے اور یہ گانا ہے شنکر جائے کشن کے کلا جیون پر لکھا ہوا یہ گیت جینا یہاں مرنا یہاں اس کے سیوہ جانا کہاں پھر ایک بار میرا نام جوکر گیتکار شیلی شیلیندر اور گائک مکیش یہ رہا گیت جینا یہاں مرنا یہاں جس کے سیوہ جانا کہاں جینا یہاں مرنا یہاں جس کے سیوہ جانا کہاں جیچا ہے جب ہم کو آواز دو ہم ہے مہی ہم ہے جہاں اپنے یہی دونوں جہاں جس کے سیوہ جانا کہاں موسیقی موسیقی یہ میرا گیت دیمان سنگیت کل بھی کوئی دہرائے گا یہ میرا گیت دیمان سنگیت موسیقی 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 سرگ یہی نرک یہاں اس کے سیوہ جانا کہاں جیچا ہے جب ہم کو آواز دو ہم ہے مہی ہم تھے جہاں اپنے یہی دونوں جہاں اس کے سیوہ جانا کہاں موسیقی 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 اور ہیمت مہالے موسیقی گروب کی دوارہ پرستु تھی شنگر جاکشن دکریٹ یہی پہ آپ سے اجازت جاتا ہے اپنے دل میں بسا ہوا شنگر جاکشن کا پیار اسی طرح برقرار رہی ہے اچھے اچھے گیت سنیے اور جیون کو آنم میں بنایئے زندگی کی کسی حسین پوروں پر آپ سے بھر سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے خوش رہو مست رہو اور شنکر جائے کشن سنتے رہو